جوتوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے الفاظ میں کیا اسمال کر لوں؟ الفاظ جارہ بڑے تو نہیں ہو گئے یہ نکیق ہمارے لوگ تو یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں جوتوں میں نماز پڑھنا؟ مستحب ہے کیا دلیلتی مستحب ہونے کی؟ یہ کتاب پہنے ابو دوشنی یہ ابو دوشنی پہنے نہیں نہیں کئی دلیل ابو دوشنی تو آئیے آپ کے سامنے اس عدیس کی تعید میں جو دیگر عادیس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمیں اس مسئلے کو سننے میں آسانی ہو سکے یہ پہنے نمبر کے عدیس ابو دوشنی پہنے کی 652 652 بڑی مشکل سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ یہ مستحب ہے اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی جسے یہ دعویٰ ہو کہ میں محتدل قسم کا انسان ہوں میں متشدد نہیں ہوں وہ کہہ دے کہ جس نے کہا ہے کہ جوتوں میں نمبر پرناموز صاحب ہے اس نے مبالغے سے کام لیا ہے اعتدال سے ہٹ گیا ہے تو میرے بھائی اعتدال آپ کی یا میری رائے کا نام نہیں ہے اعتدال اس طریقے کو کہتے ہیں جو شریعت نے بیان کیا دو طریقہ شریعت نے بیان کیا اس کو کیا کہتے ہیں اعتدال اعتدال یہ نہیں ہے مثال کے طور پر کہ آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ کر لے آپ کے پلات پہ قبضہ کر لے اب آپ اس کیس کو لے کر جائیں کے پاس اور وہ کہیں لوگی اعتدال مناسب ہے کیا مناسب ہے اعتدال کیا اعتدال ہے دی نہ پورا پلات آپ کو دوں گا نہ آپ کو دوں گا ہاتھ آپ کو دیلتا ہوں ہاتھ آپ کو دیلتا ہوں کیسا ہے یہ اعتدالی تو یہ اعتدال کیسا ہے یہ ظلم پر مگنی اعتدال ہے اعتدال اس نہ نہیں ہوتا اعتدال اس طریقے کے نام میں تو شریعت نے بتایا تو یہاں پہ دیکھی حریص عمر چیس سو باون رویت کرنے والے صحابی کے نام ہے شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو آپ کیا کہنے ہیں یہودیوں کی مخالفت کی ترغیر دے رہے ہیں ترغیر فَإِنَّهُمْ لَا يُسَلُّونَ فِيْنِ عَلِمْ وَلَا خِفَا بِهِمْ یہودی نماز نہیں پڑھتے اپنے جوتوں میں اور نہیں اپنے موضوع میں اب بتائیے آپ کے یہ الفاظ کہ یہودیوں کی مخالفت کرو کہ یہودی نماز نہیں پڑھتے اپنے جوتوں میں اپنے موضوع میں تم پڑھو یہ آپ جاید بتا رہے ہیں کہ ترغیر دے رہے ہیں ترغیر دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کیا ہے مستحب ہے یہ عمل کیا ہے مستحب ہے